ڈوڈنٹ ویلکم ٹو مائی چینل بیٹا آج ہم کریں گے کلاس نائنٹ کی ویڈیان کی ورکشیٹ ورکشیٹ نمبر سکسٹی ون جو کہ آپ کی ڈیٹ ستائیس نومبر کی ہے چلیے آج کی ورکشیٹ میں ہم پڑھیں گے بور کا پرماڈو موڈل پہلے ہم نے ریدر فورڈ کا پرماڈو موڈل پیڑا تھا ریدر فورڈ نے کیا کہا تھا ریدر فورڈ کے پرماڈو موڈل کی انوصہ ہے پرماڈو بہت ادھیک استھر ہونا چ تو پھر پرماڈو کا استھر کس پرکار سمبب ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ استھر ہے یعنی استھر کا مطلب بیٹا فکس ٹھیک ہے ہم نے جانا کہ ریدر فورڈ کے پرماڈو موڈل میں کچھ کمیاں تھی جیسے ورکشیٹ ورکشیٹ کا چکرن کرتے ہوئے الیکٹرون کا استھائی ہو پانا سمبب نہیں تھا انہوں نے ایسا کہا تھا کہ یہ استھائی نہیں ہے لیکن جو دوسرے ویڈیانے کا نیل سپون انہوں نے یہ بتایا انہوں نے ان کمیوں کو دور کیا اور وہ جو کمیوں کو دور کیا وہ ایک موڈل تھا پرماڈو موڈل اس کو بتاتے ہو انہوں نے اس کو دور کیا چلیے یہ دیکھیں بور کا پرماڈو موڈل ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے دو عبدہرنائیں بتائیں دو وشیشتہ تھی ان کی موڈل کی کی جو پرماڈو ہوتا ہے پرماڈو میں الیکٹرون نابک کے چاروں اور کیول وشیش ککشوں میں گھومتے ہیں ٹھیک ہے وشیش یہ جو آپ کا نابک ہے اس کے وشیش ککشائیں ہوتی ہیں ان میں گھومتے ہیں یہ جنہوں نے الیکٹرون کی اورشا اسطھر یا وکوکٹ کخش کہا جاتا ہے ان کو کھا کھتے ہیں اورشا اسطھر کہتے ہیں کیونکہ اکرگ اوسطر کی اورشا دلیگت ح Restaurants STRハ IPO یہکیوال ایک نشر ف él kolum اورشا سوک کر یا چھوڑ کر اورشا اسطھر سے ایک اورشا سے دوسرے اسطھر تک کونتے ہیں مطلب یہ کیا کرتے ہیں ہمیں اُنہوں نے کیا کہا تا کہ یہ جو اپنے انیرڈی لوس کرتے ہیں لیکن بھور نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ وکس ہوتے ہیں ککش ہوتے ہیں ان کے یہ الیکٹرون بیٹا ایک ککشیں دوسرے ککش میں کودتے ہیں یعنی کہ یہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں اس میں یہ کیا کرتے ہیں اپنے انرجی کو یہاں تو لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں ان ارجا ککشوں کو کیا کہتے ہیں یا کوش بھی کہتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں KLMN KLMN K1 کے لیے L2 کے لیے M3 کے لیے اور N4 کے لیے یہ دیکھیں بنا ہوئے نابک ہے K L M N یہ ککش دی ہوئے ہیں پرماڑوں میں جو باہر کا ککش ہوتا ہے اس کو سنیوجک ککش کہتے ہیں اور اس میں جو اپستیت الیکٹرون ہوتے ہیں ان کو سنیوجک الیکٹرون کہتے ہیں کسی ککش میں اپستیت ادھکتہم الیکٹرون کی سنکھیں کیسے پتائیں گے وہ ہم نکالتے ہیں 2N سکوئر فورمولے سے N کیا ہوتا ہے ہمارا 1 2 3 یہ ہوتا ہے مان لیجئے ہم نے K کے لئے نکالا K ہمارے میں بیٹا پہلا ہے تو N ہمارا 1 ہو گیا K کی جگہ 1 رکھیں گے تو K میں الیکٹرون ہو سکتے ہیں ہمارے 2 اس غلط L ہے 2 جب یہاں N کی جگہ 2 رکھیں گے تو ہمارا آئے گا 8 L میں ہم کتنے الیکٹرون رکھ سکتے ہیں 8 پھر M ہے 3 تو اس میں کتنے الیکٹرون رکھ سکتے ہیں 18 سب سے بہاری کوش میں الیکٹرونوں کی ادھکتہم سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے 8 ہو سکتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹک نیم کہتے ہیں اس کے بعد دیکھئے نیوٹرون کے بارے میں بھی جال لیتے ہیں ایک اور اپر مانو کرن کی خوش جے چیڑوک نام کے ویڈینک دوارہ کی گئی چیڑوک نے کی تھی انہوں نے اس کا نام کیا تھا نیوٹرون اب نیوٹرون کیا ہوتا ہے نیوٹرون پر کوئی آویش نہیں تھا اور اس کا دربیمان لگوک پروٹون کے برابر تھا اور اس کا سنکیت ہم کیا لکھتے ہیں N سے اس کو لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیوٹرون پروٹون کے ساتھ نابک میں استثت ہوتا ہے اتہا پرمانو کا ادھکتہ دربیمان نابک میں ہی استثت ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون کا دربیمان نگنے مانا جاتا ہے یعنی کہ negligible مانا جاتا ہے کچھ بھی نہیں مانا جاتا ہے انہوں نے ہمیں پہلے کہا تھا کہ یہ صرف پروٹون ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے پروٹون پلس نیوٹرون دون دو ہوتے ہیں کندر میں اب یہ دیکھئے صوریم پروٹون کی سنرچنہ دی ہوئی ہے صوریم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 11 تو ہم اس کو لکھتے ہیں 2, 8 and 1 یعنی کہ پہلے والی شیل میں دو الیکٹرون ہے دوسری والی میں ککش میں 8 ہیں اور فلاسٹ میں ایک الیکٹرون ہے چلے کوئشن دیکھ لیتے ہیں نیلز بور کے پروٹون موڈل کی دو پرمک ابدھارنائیں کیا ہیں تو پیٹا فرسٹ کا آنسر آپ یہ دونوں ابدھارنائیں لکھ دیں گے ٹھیک ہے چلیے 2nd question دیکھیں بور کے پروٹون موڈل نے ریدر فورڈ کے پروٹون موڈل کی کمیاں کیسے دور کی یہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گے اس کا آنسر ٹھیک ہے 3rd ہے بور کے پروٹون موڈل کے انسار 4 اور جا ککش والے پروٹون کا چتر بنائیے تو پیٹا آپ یہاں سے اس کا چتر بنائیں 3rd کا ٹھیک ہے 4th ہے نیوٹرون کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں استثت ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نیوٹرون جو ہوتے ہیں آپ یہاں سے لکھیں گے نیوٹرون ایک اپ پرماڑک کرڑ ہے نیوٹرون ایک پرماڑک کرڑ ہے نیوٹرون پر کوئی آبیش نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کا دربیمان لگ بھا پروٹون کے برابر ہوتا ہے پروٹون نیوٹرون پروٹون کے ساتھ نابک میں استثت ہوتا ہے آپ اتنا سب کچھ لکھیں گے ٹھیک ہے کہاں پر استثت ہوتا ہے یہ نابک میں استثت ہوتا ہے یہ آپ 4th answer ہو جائے گا اتنا تو آپ لکھیں سکتے ہیں دوبارہ بتا دیتیوں جو نیوٹرون ہے اپ فرماڑک کرڑ ہے ٹھیک ہے نیوٹرون کوئی آبیش نہیں ہوتا ہے اور اس کا دربارہ لگبک پروٹون کے برابر ہوتا ہے اس کا سنکیت این آپ یہ لائن بھی لکھ سکتے ہیں چلیے 5th question ہے سنیوجن ککش اور سنیوجن electron کیا ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے 5th answer لکھیں گے بھرماڑوں میں سب سے بھاری ککش سنیوج ککش کہتے ہیں اور سنیوج کہتے ہیں یہ 5th answer ہو گیا آپ سیکن answer میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ یہ لکھیں گے ان ہونے یعنی یہ پہ نیل بور نے پرستاویت کیا کہ الیکٹرون کے چاروں اور نشت ارجا کے ساتھ الگ ککش میں وطرت ہے اگر پرمانو کی سب سے بھاری ککش بھر جاتی ہے تو پرمانو استھر ہوگا اور کم کریاشیل ہوگا انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ استھر ہوگا یہ آپ کا آنسر ہے یہ آپ کی ورکش ہوتی ہے تو please چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں thank you